پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ آقا مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو وہ بوڑھی عورت رونے لگی سسک سسک کے رونے لگی گریاؤزاری کرنے لگی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی بلکہ ہر عورت اور مرد جوان ہو کر جنت میں جائیں گے جیسا کہ ہمارے چینل پر ایک ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں بیان کیا گیا کہ کوئی بھی عورت یا مرد بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا یعنی کہ ان کی عمر یا تو تیس ہوگی یا تیس ہوگی الگ الگ روایت کے مطابق بیان کیا گیا ہے تو پیارے ناظرین جنت میں جتنے بھی مسلمان مومن جائیں گے سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے اگرچہ بچے کی حالت میں انتقال ہوا ہو یا بوڑھے کی حالت میں انتقال ہوا ہو لیکن جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو سب کی عمر یا تو تیس کی ہوگی یا تیس کی ہوگی موسیقی